لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمن نے گورنر ہاؤس میں انسانی حقوق کی عالمی دن کے حوالے سے منقضہ تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے منصفانہ معاشرے کا قیام بہت ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن میں مالک نے اپنے معاشروں میں انسانی حقوق کا احترام یقینی بنایا وہ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں تیزی سے آگے بڑھیں ہیں گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ ہماری قومی مذہبی اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم قائد آزم کے ویشن پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کو ایک ایسا رول موڈل بنانے کے لیے جدوجہد کریں جہاں ہر انسان چاہے وہ مرد ہو عورت بچہ ہو یا اقلیت سے تعلق رکھتا ہو یا اکسریت سے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنی مرضے سے زندگی بسر کر سکیں تقریب سے کام ران مائکل شیئرمن پاکستان کرسٹن کونسل انٹرنیشن نے بھی کتاب کیا تقریب میں اشرف مل رمیر سنگ اروڑا پاسٹر لیاقت کیسر خرم شہزاد سسٹر الیسپت نیامد فادر جیمس چننن سیمل پیارا پاسٹر شہزاد صدیق علامہ احسان صدیقی پاسٹر جان ایڈی رانہ عبدالحمید منہ برگیل ساجد اسحار ٹونی نیوٹن، کاشیف مرزا، وسیم انجم چوتری، ایمینویل اتر جولیس، پیٹر چارلس اور شوکت مسیح سندو سمیت دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیگ و ٹرحمان نے آدمی دن کے حوالے سے مکتف شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والوں میں ایوارڈز تقسیم کیے